کراچی میں بارشوں کا نیا اسپیل شہر میں داخل اور سٹیل ٹاؤن گھاروں میں موصلہ دھار بارش ہوئی گرمی کا زور دور گیا آج سے 31 اگر تک بارشیں جاری رہنے کی پیش کوئی کر دی گئی ہے منسون کے نیا اسپیل سے کراچی میں 150 تا 200 ملی میٹر بارش متوقع ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے سندھ بھر کے مختلف علاقوں میں جو ہے آج شام سے ہی پریڈکشن کی گئی تھی کہ آج شام سے سندھ بھر کے مختلف علاقوں میں جو ہے تیز ہواوں کے ساتھ تیز بارش جو تھی وہ ایکسپیکٹڈ تھی ہم نے یہ بھی دیکھا محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے رین ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں آج شام سے ہی رین ایکسپیکٹڈ ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کراچی کے علاقے ہم اگر ہم بات کریں سٹیل ٹاؤن سکیم 33 گلشن حدید ہم نے دیکھا شام کے ٹائم سے ہی وہاں پہ تیز ہواوں کے ساتھ جو ہے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں رین فور کاس کے اندر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے آج رات سے 31 آگست تک جو ہے تیز ہواوں کے ساتھ تیز بارش جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر گشتا دن پہلے کچھ گھنٹوں ہونے والی بارش نے کراچی کا ہلیا ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورڈ ہو کیم سی ہو یا سندھ حکومت ہو ان کی جانب سے دعوے بھی بہت کیے جاتے ہیں اور فنڈز بھی جو ہیں بہت موقتس کیے جاتے ہیں کہ جب بارش ہوگی اس کے بعد جو ہے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر یا کراچی کا جو انفرسکچر ہے جو بارش کے بعد جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا نظر آتا ہے اس پہ سپینڈ کریں گے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی کی سڑکے جو ہیں ابھی کھنڈرات کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہی ہیں دوسری جانب اب یہ جو رین فال کا بھی جو نئی پردیکشن آئی ہے مہکمہ موسمیات کی جانب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ 29 سے لے کے 31 آگست تک جو ہے تیز بارش ایکسپیکٹڈ ہے کراچی کے ڈیفرنٹ ایریاس کے اندر لیکن ہم دوسری جانب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وارٹ اور سیوریج بورٹ کے عملہ جو ہے وہ ہمیں سڑکوں پر نظر نہیں آتا دوسری جانب جو وزیرحالہ سندھ ہے مراد علی شاہ انہوں نے بھی رین ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے سندھ بھر کے جو کنسرنڈ ادارے ہیں دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بیریسٹر مرتب وحاب جو کراچی کے میر ہیں ان کی جانب سے بھی وارٹ اور سیوریج بورٹ کا جو عملہ ہے ان کی تمام تر جو چھٹیاں ہیں ان کو کینسل کیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ کراچی کی تمام سڑکوں کے اوپر جو ہے یہ عملہ نظر آنا چاہیے لیکن بدقسمتی کراچی شہر کی کہ جب بھی کراچی میں بارش ہوتی ہے جو کراچی کے عوام ہیں ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس بار جو محکمہ موسمیات ہیں انہوں نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے شہریوں کو یہ میسج کنوے کیا ہے کہ 29 سے 31 آگست تک بلا ضرورت جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے اہم خبر آپ سے شیئر کریں گے کراچی میں بارشوں کے نئے سپل نے دھوان دھار انٹری دے دی ہے کئی علاقوں میں موصلہ دھار بارش جاری ہے تیز ہواوں کے ساتھ گرد چمک بھی جاری ہے شہر قائد کے کئی علاقوں میں بارش کے شروع ہوتے ہی بجلی تاتل کا شکار ہو گئی کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے ہیں کراچی میں بارشوں کا نیا سپل شہر میں داخل ہو چکا ہے سٹیل ٹاؤن اور گھاروں میں موصلہ دھار بارش ہو رہی ہے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے آج سے اکتیس اگرز تک بارشیں جائے رہنے کی پیش گوئی کی گئی تھی اور منصول کے نئے سپل سے کراچی میں ایک سو پچاس تار دو سو میلی میٹر بارش متوقع ہے جس کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں کالی گھٹائیں چھا گئیں اور شام سے ہلکی پھل کی بارشوں کا سلسلہ بھی جاری رہا لیکن بندہ باندھی جاری تھی اور کئی علاقوں میں تیز ہوا بھی چل رہی تھی اور اب آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ کراچی میں بارشوں کے نئے سپل نے دھوان دھار انٹری دی ہے کئی علاقوں میں موصلہ دھار بارش اس وقت جاری ہے حسن اسکوائر گلشن اقبال لیاقت آباد میں تیز بارش جاری ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے گرد چمک بھی کئی علاقوں میں جاری ہے ائرپورٹ کے علاقے میں گرد چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہو رہی ہے جبکہ بارش نے اور ہوا نے موسم کو خاصا خوشگوار بنا دیا ہے METRO 1 NEWS ہر پال کی خبر